جی عام انتخابات کا دنگل پاکستان میں سر چھکا ہے اور ٹک ٹاکرز بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر سندل خطک اس وقت پشاور آئی ہیں سندل کے ساتھ سندل خطک ہے سر روح سب کریں گے چھوٹ ہمیں اور چلو کریں گے شناختی کاٹ دے دیں اس دنیا سنبہ کیا اپنے شناختی کاٹ کیا ٹھیک آئی ہے نای ہے وہ میں اپنے سمت کرویے سب کاما سمت کرویے جس چلو کریں پانچ پانچی گھر ہم اسے پوچھیں گے کہ گومی یا صوبائی اسرملی کی انشیس کے لیے انہوں نے ایک آغازات نامزد کی جمع کرائے ہیں ان سے تفصیلات لیتے ہیں کس نشست کے لیے آپ نے جمع کی ایک آغازات اور کہاں سے کون سا حل کا ہے آپ کا کرک کرک سٹی آمزدہ پاک کیا وضوعات تھی کہ آپ مجھوہات یہ ہے کہ ساری عوام اور سب لوگ جاتے ہیں کہ بیرک کی جو خواتین ہیں ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایڈیوکیشن میں تو ویل ہیں لیکن وہاں پر وزدگ گیس پانی کی سہولت بلکل نہیں ہے کہ میں نے وہاں پر پود بھی ٹائم گزار رہا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر عورتوں کے لیے سامنا بلکل بھی نہیں ہے تو میں آپ تک جو آئی ہیں انہوں نے تو صرف کھایا ہے پیٹ میں ڈالا اور پیٹ نکال ہے اپنا تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس سیٹ پر آگے انتنی آواتین کی مدد کر سکتا ہے کی پرسنڈیٹی کو ایک پالی پیچن رومن میں آپ کس طرح آہ دیکھیں ٹک ٹوکر کے لیے تو زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ ہماری فین فالویں گے ہمیں عوام پسند کرتی ہے سیون پائنٹ پائی ملین میرے پالورز ہیں وہ مجھے عوام کی بھی سپورٹ ہے آپ میڈیا کی بھی سپورٹ ہے اور ہماری پارٹی کی بھی میں سپورٹ ہوگی انشاءاللہ ٹک ٹک کے میدان کے مقابلے میں سیاست چا میدان مشکل نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے میڈیا پہ آ کے جب اتنا کچھ کر لیا ہے تو سیاست تو پھر اگر آپ کی مقالف میں حریم شاہ نے کہا ذات کا انزل بھی جمع کرنا ہے پھرچ تو وہ کریں گے نہیں کیونکہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلی گئی ہے پاکستان چھوڑ چکی ہے تو نہیں کر سکتے ہو یہ بتائیں کون سی جمعات کے لیے ٹکٹ یہ انشاءاللہ آپ کو بتا چل جائے گا سندر خٹک آئی تھی ایلیکشن کمیشن انہوں نے فیل وقت صوبہ اسمہلی کی جو نشست نے کرکس ان کا تعلق ہے وہاں سے انہوں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں اور اس عزم کا عیادہ کیا ہے کہ اپنے حلقے کے عوام بن خصوص خواتین کو درپیش مسائل کے حلقے لیے اپنا کردار ادا کریں گے